سلام جائزہ میں پھر سے حاضر ہے خدمت ہے آج ہمارے مہمان ہے جناب لورڈ نظیر احمد صاحب اور خالد محمود صاحب خالد محمود صاحب کا تعارف میں نے پہلے کرایا یہ ٹیکس پیس لسٹ ہے اسلامیک بینکی میں ان کے خاص مہارت ہے لورڈ نظیر صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے وقفے کے دوران بھی کہ جسنا قائد اعظم نے تسلیم کر لیا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں کیا عمران خان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں اور کل کو جب اگر کوئی انصاف اور برملہ انصاف کی بات ہوئی اور وہ کھوٹے سکے جو آپ کو جیب سے نکالنے پڑے تو کیا نکال لیں گے دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس اتنے بڑی فینینشل کوئی نہ فیکٹریوں ہیں نہ ہی ان کا کوئی فینینشل انٹریسٹ ہے وہ فنڈریزنگ کر کر کے نہیں وہ خود تو ٹھیک ہے لیکن ان کی جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں وہ جو لوگ ہاں وہ دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا it's not possible کیونکہ کیونکہ آپ کو پیسے نکالانے کے لیے ایٹی ایم تو چاہیے نا ایٹی ایم میں شاید آپ دیکھیں فنڈریزنگ یہاں پہ بھی جو دنیا کی یہ اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈیموکرسیز ہیں یہاں پہ بھی جو فنڈنگ کرتے ہیں پارٹیز کو پلیٹیکل پارٹیز کو ان کو بڑی پزیشن دی جاتی ہے بہت سارے ہاؤس آف لورڈز میں میمبر اسی لیے آتے ہیں کیونکہ وہ جناب ڈونیشنز دیتے ہیں نہیں لیکن آکھیں بندوں نہیں کر لیتے ہیں تو کنسروریڈیف پارٹی کے جو لیڈر کے جو گروپ ہے جو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پچاس ہزار پاؤنڈ کم از کم دو پاکستانی تو میں بھی جانتا ہوں جو پچاس ہزار پاؤنڈ سالانہ دیتے ہیں تو ان کو پریولیج یہ ملتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ دو بار ڈینر کرتے ہیں یا لنچ کرتے ہیں تو ایکسیس ملتا ہے دنیا بھر میں امریکہ میں تو اس سے بھی زیادہ کرپشن ہے وہاں پہ تو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں کانگریسمنٹ سینیٹرز پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ تو اس فنڈ ریزنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کے ایکسیس پھر جو پیسے دیتے ہیں وہ پولیٹیشن پوچھتے ہیں یہاں موسیقی فرینڈز آف لیبر کے نام پہ گورڈن براؤن تھے کتنا پیسہ جمع کیا گیا لیکن وہ جس مقصد کیلئی جمع گیا وہ مقصدی پورا نہ ہوا انہوں نے کوشش بڑی کی کہ وہ لوڈ بن جائیں جنہوں نے بھی کیا مطلب سروی صاحب نے کیا سروی صاحب کا نام تو آگیا تھا لیکن وہ کچھ کمپلیکیشنز تھی ان کے یہاں پہ کیونکہ یہ ٹیکس والوں کی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آج کل بلکہ یہ پچھلے ہفتے کی خبر تھی بی بی سی کی کہ ہرمیجیسٹیز ریونیو ان کسٹمز جو ہیں ان کو پاورز دی گئی ہیں کہ وہ لوگوں کی پیریج کو بلوک کروا دیتے ہیں تو یہ پہلے بھی تھا تو یہ بلوک کرواتے ہیں ان کے پاس پاورز ہیں ٹیکس کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے وہ ٹیکس سسٹم فیر کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت جو ٹیکس سسٹم ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسیشن جو کموڈٹیز کے اوپر یہ پانی ہے تو آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر پانی جو بوتل آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ فون کارڈ لیتے ہیں تو اس کے اوپر تیل اور بجلی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے یہ جو ہیں وہ جو کھانے پینے کی خوراک کی چیزیں اس پہ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے جو غریب لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ انڈریکٹ ٹیکسیشن غریب دیتا ہے امیر کو تو پروائی نہیں پڑے مگر مچوں کو تو ہاتھ ڈالتے نہیں تو پھر ڈریکٹ ٹیکسیشن جو ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ ڈریکٹ ٹیکسیشن میں اس کا حامی ہوں انکم بیس ٹیکس ہونا چاہیے لیکن اور پھر لکچوریس گوڈز کے اوپر زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے لیکن فوڈ کموڈٹیز جتنی بھی ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ میں خالی صاحب کی طرف جاؤں یہ بتائیے کہ آپ اگلے ہفتے جب پاکستان جا رہے ہیں یہ نئی حکومت آگئی ہے جب بھی آپ نئی حکومت کے آنے پر ملک جاتے ہیں تو آپ ایک بڑا ڈیمانڈ کا ٹوکرا لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے فلا بابود ہو یہ مطالبیں یہ کر دیں اس دور بھی کوئی ایسا ہی پرگرام ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ میں ملاقات کروں ابھی تک تو میں کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیٹس کونسی ہوں گی جب میں اسلام آباد جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا ویسے تو جب تک وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں تو جو ان کی پرسنل ایمیل ایڈریس ہے اس پہ میں ایمیل کرتا رہا ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایمیل ایڈریس بلوک نہیں ہوگا اگر ہے تو پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ظاہر ہے بات کر لوں گا اور ملوں گا شاپنگ لیسٹ ہے پوری وہ اوورسیز پاکستانی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اوپی ایف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے یہ اتنی لٹ ماری ہوئی ہے انہوں نے تیس سالوں سے کرپشن کا سب سے بڑا جو دفتر ہے یہاں پہ ہر حکومت نے اپنے جو رشتے دار ہیں اپنے جو چمچے ہیں ان کو جابز دلوائی ڈریکٹرز ڈیپٹیڈ ڈریکٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا میں بیس سال ہو گئے مجھے ہاؤس و لوڈز میں میں پاکستان چار بار جاتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپی ایف ہے کہاں ان کے جو ہاؤزنگ سکیمز ہیں ان کا پتہ ہے ان کے جو سکولز ہیں ان کا پتہ ہے ان کے جو اپنے انہوں نے یہاں پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی جو لوگ بھیجتے ہیں جناب سکونڈمنٹ پہ اور ان کو جابز دلواتے ہیں فورن آفس کی اور ایمبیسیز میں کام کیا ڈیلیور کرتے ہیں سروس کیا ڈیلیور کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو میں ان کو کہوں گا یا تو اس کو ریفورم کر کے اس کی منیجمنٹ کمیٹی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے دیں ان کو یہ پاور ہو کے یا ریفورم کریں یا اس کو عبالش کر دیں اور اس کا جتنا پیسہ ہے وہ غریبوں میں باٹ دیں لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے ایسی اور بھی کچھ تجویزیں ہیں جو میں انشاءاللہ وہاں پہ ان کے سامنے رکھوں گا چلی خیلی صاحب ہو کے آئے پھر آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے جب آپ پاکستان سے واپس آئیں گے اور وہاں جو کچھ دیکھیں گے آپ براہراز بتائیں گے خالی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیم اچھی ہو تو آپ بڑے چچے کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس اچھا وزیر خزانہ ہو ابھی لارڈ صاحب نے ذکر کی آپ کے آنے سے پہلے اور اسد عمر اب جو وزیر خزانہ ہے کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان اور کیا آپ ایک ٹیکس پیچلیس کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے وزیر خزانہ یہ نئی حکومت اپنے احتاف میں کامیاب ہو جائے گی ملک کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھائے گی اور بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اس میں زمینی سوال ہے کہ ذریعی آمدنی پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے وہ لگا پائے گی یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ جہاں یہ کوالیفکیشن اور اس کا سارا انٹائلی اس پر داروں دار نہیں آپ کی بروکریسی وہی لوگ اگر لے کے آئیں گے تو وہ ان کو چلنے نہیں دیں گے عمر صاحب کے لیے ایک اچھا ان کا سٹینڈنگ بنی ہوئی ہے جو کام ابھی تین ویک کے اندر انہوں نے کیے ہیں جو کمیٹیاں وغیرہ بنائی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں عساق ڈاز صاحب کا ایشو یہ تھا کہ وہ اقلِ کل تھے نہیں ان کی صحت اچھی نہیں رہتی اقلِ کل بھی ہوں گے زائے وہاں پہ تو بیمار ہوئی نہیں اسی ایسی کمیٹیاں تھیں یہاں بھی بیمار نہیں ہے مجھے بتایا گیا اسی ایسی کمیٹیاں تھیں اس کے چیئرمین تھے وہ اور یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے اندر بہت سے لوگوں کو بہت سے کابل لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم اقلِ کل ہیں عمر صاحب نے کہا کہ میں سب کو لے کے بزنسمن کو ساتھ لے کے ہم ٹیک پالیسی بنائیں گے ایک تو یہ فرق نظر آ رہا ہے ابھی لارڈ صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا بہت ہی اچھا پوائنٹ ابلکہ آپ جب جائیں پرائیم سر صاحب سے گفتو ہو یہ بہت ہی اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو ان ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اب پاکستان میں اس کی جو ٹوٹل کلیکشن کا مجورٹی وہ رہ گئے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہ بہت سکویز ہو کے کم ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان کو ایک تجویز یہ دیجئے گا کہ جناب جو لگزری گوڈز ہیں ان میں پروپٹیز بھی آتی ہیں اس کے اوپر میکسیمم جی ایسٹی لگائیں اور چھوٹی جو خود و نوش کی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر جی ایسٹی بلکل بیٹھ کا ختم کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریونی اتنا ہی آئے گا لیکن غریب سکویز نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک لیکن زری ٹیکس کی میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے اکثر جو سیاستدان ہیں وہ لینڈ لارڈز ہیں بلوچستان سے شروع کریں اور آپ کو خیبر پختونخواہ تک چلے جائیں تو یہ لوگ ان کے آمدنی اگر آپ دیکھیں تو بڑی خطیر رقم ان کو سالانہ ملتی ہے لیکن یہ ٹیکس نہیں دیتے کہتے ہیں جی زری آمدنی پر ٹیکس نہیں ہے یہ کیا یہ بڑا علیہ ہے کہ پاکستان میں کیوں زری ٹیکس لگنے نہیں دیا یہ نہیں جہانگیر ترین کے بڑی مثال میں دوں گا دیکھیں ان کی کتنی ارازی ہے اور اس ارازی کی بنیاد پر ان کی شگر ملے بھی ہیں شگر ملے پر دیتے ہوں گے لیکن زری آرازی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے میرا خیال ہے کہ دیکھا جائے جہانگیر ترین کے جیسے ہزاروں اور ہیں question یہ ہے کہ یہ پاسٹ میں ستر سال میں جو زمیدار اور جگیدہ تبکے آتے رہے ہیں انہیں ٹیکس لگنے نہیں دیا میرا اپنا خیال ہے کہ اب سسٹم کافی حد تک بدل رہا ہے تو زری ٹیکس لگنا چاہیے پوری دنیا میں پاکستانی جو پیسہ باہر لے کے آئے ہیں illegal طریقے سے یہاں انہوں نے بینکوں میں یہ لکھوایا ہوا کہ یہ ہماری agriculture income ہے اور پاکستان میں اس میں tax نہیں ہے جب وہ پوچھتے ہیں کہ tax return آپ نے tax دیا ہے دس بلین لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر tax نہیں ہے پاکستان میں وہ لا کے دکھا دیتے ہیں tax return میں zero لکھا ہوتا ہے لیکن income لکھی ہوتا ہے زمین کی ملکیت کے کاغذہ جمع کروا دی ہے میرا خیال ہے کہ زرائی tax لگنا چاہیے اور یہ پاکستان ایک ضرائی ملک ہے آپ چھوٹے جو کاغذکار ہیں million تک ان کو exempt کار دیں ایک خاص حد آپ maximum tax لگائیں ایک factory والا جو مالک ہے وہ 30% tax دے اور ایک زیمیدہ جو اس کو produce دے رہا ہے وہ zero tax تو یہ unfair ہے اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے tax کا بہت reform کی ضرورت ہے خاص طور پر جو پاکستان میں high currency note ہیں جیسے 5000 کا نوٹ ہے جتنی بڑی currency note ہوگا کسی economy اتنی deep اور بڑی black economy ہوگی آپ انڈیا نے بڑی مشکل سے سارے بڑے نوٹ ختم کہا دی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ five ten years کے اندر ان کا جو reform چل رہا ہے ان کی maximum tax rates ہو جائیں گی تو پاکستان میں بھی چاہیے کہ باقی reform میں اس طرح کے reform بھی ہونے چاہیے خالی صاحب یہاں اس ملک کی عبادی جو ہے چھے کروڑ کے لگ بگ ہے پاکستان کی عبادی کہتے ہیں کہ بیس اکیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے وہاں جو tax دینے والوں کی تعداد ہے اور یہاں جو tax دینے والوں کی تعداد ہے اس میں کیا تناسب ہے کچھ آپ کے علمے ہیں بہت ہی unfortunate situation ہے پاکستان میں تقریباً صرف آٹھ لاکھ لوگ صرف tax دیتے ہیں بیس بائیس کروڑ میں سے بیس بائیس کروڑ میں سے اور یہاں یوکے میں 9 ملین کے قریب لوگ tax دیتے ہیں اچھا اور جو tax receipts ہیں majority equally ہیں equal ہیں یہ نہیں کہ بہت زیادہ tax ہے جتنے چھوٹے بزنس مین ان کو کم tax ہے بڑھوں پر زیادہ ہے 45% tax بھی ہے یوکے میں اور 7.5% tax بھی ہے لیکن یہاں لوگ خوشی سے tax دیتے ہیں اس کی عادت ہے یا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی tax بچا نہیں سکتا یہاں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے تعریف تعریف کی اجازت کہ ہم سن رہے ہیں جو وعدے کیے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ نظر آئے گا پاکستان میں کہ tax جو collect ہو رہا ہے وہ right جگہ پر لگ رہا ہے prime minister house میں نہیں لگ رہا ہے گاڑیوں پر نہیں لگ رہا ہے لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہمارا tax collect ہو رہا ہے وہ منصوبوں پر لگ رہا ہے تو لوگ tax دیں گے وہاں یہ خطرہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارا جو tax ہم دے رہے ہیں یہ ان کے اللہ تلالوں میں استعمال ہو جائے گا اور لہٰذا لوگ پھر ریلکٹرن ہوتے ہیں charity سب سے charity سب سے زیادہ دیتے ہیں یہ excuse یہ excuse بھی تھوڑا سا ہے کہ بھئی ہم دیتے ہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ صحیح طریقے سے خرچنے کے لیے عادت نہیں ہے tax story کی عادت بہت ہے اچھا خالی صاحب ایک اور سوال چھوٹا سا آپ سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ آکے اقدامات کرتی ہے revenue بڑھانے کے لیے جس طرح شوقت عزیز کے زمانے میں bond جاری ہوئے تھے اب یہ حکومت بھی bond جاری کر رہی ہے آپ ہمیں tax specialist کے طور پر educate کریں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے ملکی economy کو یا اس سے ہمیں کوئی سہولت ملے گی اقتصادی معاملات میں یہ بڑا ایک angle سے اس کو ایک positive طریقے سے اگر لیں آپ اگر ابھی government bond جاری کرنا چاہتی ہے پاکستانیوں کے لیے اس کو Islamic school کے طور پر وہ issue کریں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ condition attached نہیں ہوگی یا high interest rate نہیں ہوگا bond میں جا تو high interest rate ہوتا ہے اور یا condition attached ہوتی ہے لہٰذا جیسے IMF کے پاس جائیں گے ان کی بہت ساری condition ہوگی 9 billion لینے کے لیے تو اگر وہ bond جاری کریں گے ان کو ایک fair return دیں گے تو پاکستان کو پیسہ ملے گا پیسہ صحیح جگہ پر استعمال ہونا چاہیے actually وہ سب سے اچھی چیز ہوگی کہ پیسہ صحیح جگہ پر استعمال ہو بالکل ٹھیک ناظرین و محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام جائزہ کا وقت اپنے اکتہ اتام کو پہنچتا ہے میں خالد محمود صاحب کا اور لارڈ نزیر احمد صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ یہ مسروف ہونے کے باوجود آج جہاں تشریف لائے اور ان کے اچھی اچھی باتیں آپ نے سنی اب اپنے میزبان فیضان عارف کو اجازت دیجئے اللہ ہمیں کے بارے